آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سابق ترجمان مسرد جمشید چیمہ صاحبہ جس سفر سے گذرے ہیں سوچے کو سفر رامہ ہی لکھ دیں It was very painful process اگر میں اتنا عرصہ جیل میں ہوتی تو میں لکھی رہی ہوتی نونڈی کہتی ہے مقافاتی عمل چل رہا ہے تحریک چلو وہ تو جو بھی کہتی رہے وہ جو دکھاتے ہیں قوم کو وہ ہیں نہیں جو وہ بننا چاہتے ہیں وہ بن نہیں سکتے نو مئی سے پہلے زمان پارک کے باہر بڑی رونکن لگیوی تھی ایک جشن کا سماہ تھا میلا لگ رہا تھا تو کہاں پہ گلتی ہوئی کہ سب کچھ جو ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح ہاتھ سے نکل گیا ہاں انفرچنیٹلی نائنٹھ میں was the worst day of our political life اور پاکستان کی تاریخ کا بھی اور پاکستان نے پاکستان تاریخ انصاف نے اس کے بعد بہت کچھ سہا اور پاکستان میں وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو بہت بہتر ہوتا it was bad day that was the only day اور otherwise تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا وہ point تھا جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہو گیا اور سنبھالا نہیں گیا ایکچلی ایک تو کہہ سکتے ہیں mob mentality leaderless crowd اور اوپر سے اس میں اگر شر پسند انتشار پسند اناصر جن کے کچھ objectives ہوں وہ شامل ہو جائیں تو پھر who can control no one can control liberty joke پہ جب سب کو کٹھا کر لیا گیا ہم پھر کیا وجہ بنی کہ روح یکتم چینج ہو گیا leadership بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی i don't know دیکھو میں تو ادھر تھی نہیں میں تو تھی نا خان صاحب کے ساتھ کورٹ میں کے پیچھے کیوں رخ بنا کیسے ہوا سپوز ادھر بھی جانے میں جلو کوئی حرج نہیں تھا چلے گئے تھے تو پرامن وہ احتجاج ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کس وقت کیسے کیا threshold point تھا کس نے کیا اس کے اوپر تو ہم چاہتے ہیں کہ investigation fair ایک ہونی چاہیے تاکہ حقائق ہمارے سامنے بھی قوم کے سامنے آئے ہمیں اس کو بہت بھوکتا ہے نوندی کہتے ہیں مقافات عمل چل رہا ہے چلو وہ تو جو بھی کہتی رہے وہ تو اپنے بارے میں بھی ان کو نہیں بتا کیا ہیں وہ وہ جو دکھاتے ہیں قوم کو وہ ہیں نہیں جو وہ بننا چاہتے ہیں وہ بن نہیں سکتے خواہشیں ہیں ان کی عوام مطلب دو ٹھرڈ میجوریٹی چاہیے عوام ایک ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے اب وہ تو پھر کیا ہے الزام تراشی خالی اپنے کاغذات کے نامزد بھی جمع کرائے آپ کا کلیم ہے کہ ہمیں عمران خان نے ادایت دی ان کے کہنے پر ہم نے جمع کروائے آپ کو ٹکڑ نہیں ملا اس کے باب حرود آپ نے اچانک سے جو ہے وہ طریقہ صاحب کی نمازدگی شروع کر دی اس کے پیچھے کیا ہوئی ہے کوئی وجہ نہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک لائلیٹی یہ ہے کہ مجھے پارٹی نے اگر جو بھی وجہات تھی وہ بعد میں پتہ لگ گیا کہ چیرمین نے تو ہمیں کہا دیا نا that's it اصل چیز یہ ہے اور الیکشن نہیں بھی لڑ رہے تو میری لائلیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے یا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف میڈیا ٹاگ کی مسائد ہوگی جیسے کہ آپ تھے آپ نے آگے میڈیا ٹاگ کی آگے آپ نے کہیں اور شمولیت اختیار نہیں کی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مختلف جماعتوں میں گئے وہاں انہوں نے میڈیا ٹاگ کی لیکن ایک میڈیا ٹاگ اس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہوگئے کیا ان کے طریقے صاحب میں واپسی کے ایک امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ نا کیس ٹو کیس ویری کرے گا اور چیئرمن صاحب خود ڈیسائیڈ کریں گے کچھ کے کیا مروضی حالات تھے کیا سرکمسٹانسیز تھے کس نے بعد میں کیا 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 کیسے بھی کیا کس کو لینا ہے کس کو نہیں جو مجودہ حالات ہیں جو طریقے انصاف کے کانڈیٹ ہیں ان سے بلہ لے لیا گیا واپس ان کا انتخابیشان اب وہ ازاد لڑ رہے ہیں صرف برائے نام کمپین یا فیلڈ انہیں فیلڈ میں نہیں جانے لیا جا رہا ایسے میں جو سائلنٹ ووٹر ہے پاکستان طریقے انصاف کا ایک تو جو ہیں وہ ڈائی آڈ ورکر ایک جو سائلنٹ ووٹر ہے اس کو کس طرح سے نکالیں گے کیا کوئی لاحی عمل ہے اس طرح؟ بلکل وہ لوگ نکلیں گے لوگ نکلیں گے اور لوگوں نے اپنے لیے نکلنا ہے اور جو کہ آپ جو میں ٹرینڈ دیکھ رہی ہوں یا ایسے پلیٹیکل ورکر جو میرا تجزیہ اس پہ یہ بنتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ people just want to get rid of this chaos یہ جو chaotic situation ہے منجمن سا ہو گیا ملک آگے we should move on اس situation سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ عوام اپنا mandate دیں کسی کو اور پھر آگے بہتر government بنائیں عوامی mandate کے ساتھ جس کو بھی عوام اپنا منتخب کرے نمائندہ پھر چیزیں بہتری کی طرف تاکے جائیں اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک مسارت جمشہ چیمہ تھی جن کو ہم نے دیکھا جب عمران خان باہر تھے برسار اقتدار تھے جب انہیں نکال دیا گیا تو زمان پارک تھے ایک مسارت جمشہ چیمہ ہے جو ان ساری چیزوں سے نکل کے اب ہمارے سامنے بیٹھی دیا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے بہت ڈیفرنس آ گیا ہے پہلے یہ کہ میرا اللہ پہ توقع بڑھا ہے سبر بہت بڑھ گیا ہے بہت ہر لحاظ سے پیشنس بڑھا ہے اور تھوڑا سا مچورٹی زیادہ ہی ہے جو شاید اگلا ٹرنیور گزار کے جو آتی ویسے ٹھیک ہے اس میں زیادہ پلٹیکل چیزوں کو سمجھا زیادہ ہے سات آٹھ ماہ آپ نے کوشی اختیار کی رہت کیا آپ نے پورے پاکستان کا ویڈر کیا تو عمران حان بھی کہتے تھے کہ ٹوریزم کو فروغ دینے تو کوئی ایسی چیز آپ نے بھی ایکسپلور کی یہاں گوڈانی بیچ بیوٹیفل بیچ دنیا میں جنت تھا شیروان جہاں پہ ہمارا سٹے تھا اتنے خوبصورت سینز تھے وہاں کے بہت پیاری جگہ اپٹ آباد اور اس کے بعد پھر سوات پشاور میں میں کافی عرصہ رہی ایمہ صاحب کے ساتھ وہ جو میاں بیوی والی ہوتی ہے چپکلش یا تو اور کیا سوچو بور ہو جاتے تھی لڑائی بھی کرنی بڑتی تھی کیوں؟ ظاہر ہے ہم دو لوگ ہیں اگر آپس میں چکپک ہو بھی گئی ہے تو پھر دونوں ہیں آپس میں بات تو کرنی ہیں دوسرا صلاح بھی کرانے والا کرانے والا پہر ادھر تو بچے بچارے بیچ میں تو پھر ہم خود ہی اچھے بچوں کی طرح آپس میں سیٹ ہو جاتے تھے جس سفر سے گزرے ہیں سوچا کو سفرنامہ ہی لکھ دیں سوچا نہیں ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ جو سارا اگر میں اتنا عرصہ جیل میں ہوتی تو میں لکھ ہی رہی ہوتی کیونکہ اس میں اتنے ٹرنز اینڈ ٹویسٹ تھے باہر والی جو تھا نا تھرلز جب آپ کا سمجھ آتی تھی کہ اب یہ جگہ شاید پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے تو جگہ چینج کرتے تھے ہم نا ہر ڈیڑھ دو ماہ بعد اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک آپ ٹریول کر رہے ہیں جگہ پھر نہیں جگہ پہ سیٹ ہونا پھر پیچھے سے کوئی بری خبر آگئی اس پہ اپسیٹ ہو جانا بچوں کے ایشوز تو میں ٹھیک ٹھیک نہیں رہی اگر میں جیل میں خالی ہوتی تو ادھر تو آپ شروع کے دنوں میں ہی اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے ادھر ہی رہنا ہے تو میں لازمی لکھتی جب آپ مشکلات سے گزر رہی تھی تو کیا کبھی سوچا کہ سارا کوئی سمیٹھیں ملک چھوڑیں باہر چلے جائیں اس چکروں میں پڑھ گئے ہیں نہیں اس طرح نہیں سوچا کہ ملک چھوڑنے کا کبھی بھی نہیں ہمت نہیں پڑھتی تھی لیکن بچوں کے لیے میں غلط بیانی نہیں کروں گی بچوں کے لیے میں نے بالکل یہ سوچا کہ ایف ڈیل گو یہیں دفن ہونا پسند کریں گے ادھر ہی انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ بچوں کی مرضی ہے اب یہ جتنا ایک میس کریٹ ہوا ہے نو مہین کے بعد کہیں پہ کوئی اینڈ پوائنٹ ادھر آ رہا ہے ہر چیز کی ایک اینڈنگ تو ہو نہیں ہے بچوں کوئی پاکستان سٹیول ہو کوئی چیزیں ہماری نومل ہو کوئی زندگی آگے بڑھے انشاءاللہ امید اچھے کی رکھے اللہ بہتری کرے گا یہاں پہ طیبہ راجہ یا سنم جعوید ایسی خواتین جو ہیں وہ قید ہیں تو پارٹی کو ان کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو پارٹی تو ان کو ان کرتی ہے ان کے لیے میشہ آواز اٹھاتی ہے اور پارٹی ان کے ساتھ ہے دوکھی اس گھڑی میں ہم سارے ان کی فیملی کے ساتھ میاں صاحب واپس آگے ہیں چوتھی بار وزیراعظم بھی بننے جا رہے ہیں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ہماری بات بھی ہوگی ہے کیا لگتا ہے؟ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اگر پاکستان میں اس طرح سے سٹیبلیٹی آتی ہے حالات بہتر ہوتے ہیں تو ان کو شیروانی پہنائے ان کو بٹھا دیں اریکن صاحب اور عمران خان کب تک باہر آ جائیں گے؟ اور چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہیں دیکھو میری دعا تو ہے اللہ کرے جلدی اب سب کی امیدیں ہم سب کی پوری قوم کی جو ایک عجیب سا سسپنس بھی ہے اور کیوس ہے وہ فیبرری کا الیکشن ہے آٹ فیبرری انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان ایک بہتر اور سٹیبلیٹی والا پاکستان انشاءاللہ آٹ فیبرری کو انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اعلان ہو چکا سارا کچھ ہو چکا لیکن ابھی بھی کچھ قوتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ آٹ کو نہیں ہوں گے آگے چلے جائیں گے میرا تو خیال ہے الیکشن ہونے چاہیے اوپر سے ہمارے چیف صاحب نے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہیں تو میرا تو خیال ہے پتھر پہ لکیر ہونے چاہیے موسیقی